اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ڈیر سوئنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ ساتھ انگلیش کا پانچ نمبر کے پنچویشن کا جو آتا ہے بچے جو ہیں وہ چھوڑ آتے ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ حل شدہ جو پنچویشنز ہیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا تو انہی پنچویشن کو اچھی طرح کر کے جائے گا تو کافی امید ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی پنچویشن جو آپ کے پیپر میں آ جائے گی نہیں تو جن چیپٹر کا بتاؤں گا کہ ان چیپٹر کو خاص طور پر پنچویشنز کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ کر لیں تو ان چیپٹر کو اچھی طرح دیکھتے جائے گا اس میں جہاں پہ زیادہ تر قومات وغیرہ جہاں پہ یوز ہو رہے ہوں گے ان چیپٹر کے وہاں وہاں جو ہے آپ لوگ جو ہے دیکھ لیجئے گا تو باقی پنچویشن کرنے کا میں نے طریقہ بھی بتایا ہوئے ایک ویڈیو پہلے میں نے بنائی تھی اس میں میں نے طریقہ بتایا تھا تو وہ دیکھنے چاہے دیکھ سکتے ہیں مکمل نورت جو ہیں میرے انگلیش کے اور آپ شیئر کیوئی ہیں وہ اگر دیکھنا چاہے توپلی لست میں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو میں مکمل گیس پگہ پر جو ہے وہ بھی شیئر کی ہوئے وہ بھی آپ دیکھنا چاہے فاسٹہ انگلیش گیس پھائی ایچ بی ایس سے ایڈوکیشن لکھ کر سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے چیپٹر نمبر ون جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے پنچویشن کے لحاظ سے چیپٹر نمبر ٹو اور تھری جو ہے مدد دو چیپٹر دو اور تین ان دو چیپٹر میں سے زیادہ تر جو ہے وہ پنچویشن جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے چیپٹر کے اندر سے تو ان دو چیپٹر کی پنچویشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح جو ہے وہ کرنی ہے اس کے بعد چیپٹر نمبر فور فیف جو ہے یہ لیس ایمپورٹنٹ ہے کبھی کبھی ان میں سے آ جاتی ہے جبکہ چیپٹر نمبر سکس جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے تو مطلب دو چیپٹر جو ہیں وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں پنچویشن کے لحاظ سے دو جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں اور دو چیپٹر جو ہیں وہ لیس ایمپورٹنٹ ہیں تو پہلے چھے چیپٹر جو ہے ان میں سے زیادہ تر پنچویشن پوچھی جاتی ہے باقی کون سا چیپٹر کتنا امپورٹنٹ ہے وہ میں نے منشن کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے چیپٹر نمبر ون جو ہے چیپٹر نمبر ون کی پنچویشن تین پنچویشن ہے جو کہ پیپر میں پوچھی جا چکی ہیں یہ میں نے سولو کی ہوئی ہیں چیپٹر نمبر ون کی تین پنچویشن تو ان کو آپ لوگ جو ہے دیکھ لیں کہاں پہ کومہ لگا ہوا ہے کہاں پہ فل سٹارپ ہے کہاں پہ ڈبل انورٹڈ کومہ ہیں کہاں پہ گویسٹر مارک ہے کہاں پہ جو ہے پہلا ورڈ جو ہے ورڈ جو ہے وہ بڑا رکھنا ہے تو کوشش کی ہے کوئی غلطی نہ ہو اس کو میں نے سول کیا ہوا ہے اس کے بعد چپ نمبر ٹو جو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کہ میں نے اوپر بتایا آپ کو پنچویشن کے لحاظ سے تو اس کی دو پنچویشن جو ہے وہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے جن کے آگے میں نے امپورٹنٹ جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے تو ان کو بھی دیکھ لیں دس is the way جیسے تو یہی آپ نشانے رکھنی ہے کہ کومہ کہاں پہ لگے ہوا ہے فل سٹارپ کہاں پہ ہے اور جو ہے انورٹڈ کومہ کہاں پہ ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیں جب نمبر ٹو کے جو دوسرا ہے سٹرنلی ہی سٹارپ والا یہ امپورٹنٹ ہے Look at this juys والا یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے تو ٹوٹال جو ہے اس میں پانچ پنچویشن پیاراگراف ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے پنچویشن پیاراگراف تو نہیں پنچویشن لینز ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اس کے باعاتش bus 3 تو چیک no 3 جو ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کہا تھا چپ no 2 اور چپ no 3 جو ہے یہ پنچوایشن کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ ہیں تو اس کے ویسے تو سارے ہی امپورٹنٹ ہے لیکن چن اب ہیری سیڈ ہیز وائف یہ والا جو لائنز ہیں یہ موس موسٹ امپورٹنٹ ہیں چپ نمبر تھری کی پنچویشن کے لحاظ سے تو باقی جو ہے اس کے چھے پنچویشن پیراغراف لائنز ہیں جو کہ موس موسٹ امپورٹنٹ ہیں ایک جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے جس کو میں نے مینشن کیا ہوا ہے تو اس کو بھی ویڈیو سٹراب کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیکس موو کرتے ہیں چھے کے بعد اس کی دو اور بھی ہیں ٹوٹل آٹ ہو گئی تو آخری جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو ان کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ کافی امید ہے کہ پنچویشن انہی میں سے ہی پوچھی جائے گی اس کے بعد چپ نمبر فور کی دو ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو اس کو بھی آپ لوگ جو ہے دیکھ لیجئے گا چپ نمبر فائیو یہ بھی امپورٹنٹ چپٹرز میں شمار ہوتا ہے چار پنچویشن اس کی امپورٹنٹ ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے نیکس جو ہے چپ نمبر سیکس چپ نمبر سیکس کی جو ہے ایک ہی ہے جو کہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو ڈیر سٹویشن یہ آپ کا پنچویشن کا گیس ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ ساتھ ایچ اینڈ ایوریتھنگ الگ الگ ویڈیو بنا کے بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے مکمل گیس پیپر جو ہے وہ میں نے ایک ہی ویڈیو میں شیئر کیا ہوئے ہے پلی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جس میں فاسٹر انگلیش کے نورس جو ہے اور انگلیش کے پیپر سولو کرنے کے حوالے سے جو ٹپس ہیں وہ میں نے شیئر کی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتی ہیں جس ٹیپ کو آپ کلک کریں گے وہی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جس کو کلک کر کے آپ وہ مطلقہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں چینل پر نیو آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے گا اور جو ہے باقی ویڈیو جو دیکھنی ہو ایک کے کر کے جو میں نے شیئر کیے آج ہی شیئر کی ہیں وہ اس ویڈیو چینل اوپن کریں گے تو اس ویڈیو کے نیچے تمام انگلیش کی ویڈیو جو ہیں وہ آپ لوگ کو نظر آ جائیں گی تو آپ اس طرح جو ہے باقی ویڈیو بھی دیکھ سکتی ہیں باقی چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکان کو لازمی پریس کرنا ہے انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگ ساتھ ویڈیو جو ہیں وہ شیئر ہوتی رہیں گی نیوز کے حوالے سے بھی گیس کے حوالے سے بھی دعاوں میں یاد رکھی گا بیسٹ آف لگ فار پیپر اور اس کے پاس بیسٹ آف لگ فار ریزلٹ اللہ حافظ